بیہار سے پوری دنیا پریشان ہے اور اپنا دیش تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہے اور بیہار کی جو درگت ہے ایسی حالت پورے دیش میں کہیں نہیں ہے لوگ ڈاؤن فور سترہ تاریخ کے بعد سے شروع ہو جائے گا ہم لوگ ڈاؤن تھرڈوہ بھی چل رہے ہیں کیا صورتحال ہے اور بیسیس کر جو مزدوروں کے ساتھ ہے وہ ہمیں خون کا آنسل الوانے پر مجبور کر رہا ہے بیہار کے جو مزدور باہر تھے ہماری پارٹی نے سرو دن سے مطالبہ کیا کہ بیہار کے جو پرواسی مزدور ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کے راشن پانی کا ان کے سرکشہ کا انتظام کی یہ معنی مقبنتری جی اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو ان کو گھر لوٹا دیجئے بیہار کے سرکار نے ان پرواسی مزدوروں کو جس نے خون پسینے کی کمائی سے بیہار کو سیچنے کا کام کیا ہے ان کی خبر نہیں لی نتیہ یہ ہوا کہ بھوکے مزدور گھر کو چلنے پر مجبور ہو گئے وہ سڑکوں پر اتر آئے بطحت مجبوری کے کیدر سرکار کو فیصلہ لینا پڑا نیتیش کمار جی یو پی کے یوگی سرکار کے جدید سے اپنے مزدوروں اور چھاتوں کو بلانے کی مخالبت کر رہے تھے لیکن جب کیدر نے فیصلہ کر دیا تو نیتیش جی بھی بادری نے خاصت دیا اور اپنی کار کردگی کا اور اپنی ترقی کا کھول پیٹو آنے والے پرچار بندگی نیتیش کمار جی اب ان کا کھول کھل رہا ہے آپ کیوں لوٹ لوٹ کے آ رہے ہیں تو انہوں نے جتے بھی کورنٹائن سینٹرز بنایا ہے ان کی بے بستہ کہیں بھی درست نہیں ہے ہمارے یہ کیم کی سرمایہی جو ہمارے مزدور باہر سے لوٹ کے آ رہے ہیں یہی ہے جنہوں نے ہیرے موتی سے بستی کو نوازا گھر کے چھپر کو اس نے بدلہ بیہار کی طرح کی مزدور باہر یوں گار ہے لیکن آج جو وہ لوٹ کے آ رہے ہیں بہت ہی مدد پیوانے پہ ان کا حال جیل کے ٹائی جی اسے بڑا ہے اور جتے بھی کورنٹائن سینٹرز ہیں وہ سارے ناکام ہیں اور فیل ہیں وہاں لوگوں کو سوسل ڈسٹنسی کے بعد کہی جاری ہے لیکن وہاں خود ہی یہ کہ چھوٹے چھوٹے کمرے میں پدرہ بیس لڑکوں کو رکھا جا رہا ہے پدرہ بیس پنجروں کو رکھا رکھا جا رہا ہے پوائلیٹ کا انتظام نہیں ہے کھانے کا انتظام نہیں ہے رات کو بیلی کا انتظام نہیں ہے مچھردانی کا انتظام نہیں ہے پینے کا سہی پانی ان کو نہیں ملنا ہے ترہ ترہ کی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آج ہفتہ دن سے دوہو کو باہر سے لانے کے لئے حکمت تیار ہو اور اب تک ایک لاکھ لوگ آئے ہیں اور میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ کئی آکڑے درس آتے ہیں کہ مائیگرنٹ لیبر کی تعداد پورے دنس میں سب سے جدہ بیاری ہوتی ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں چاہے آپ سورت چلے جائیں چاہے ہامدہباد چلے جائیں گجرات کے دنسے آقو میں چلے جائیں بمبی میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں وہاں اگر سب سے زیادہ مزدور کہیں کا ملے گا تو بیہار کا ملے گا اور ٹیر کروڑ تقریباً لوگ بیہار کے باہر ہیں اور اس ٹیر کروڑ کو لوٹنا ہے بیہار تو اس ٹیر کروڑ کو لوٹانے کے لئے مقمندر جی نے کیا انتظام اب تک کیا یہ تو یہ ہے کہ باہر میں رہا کر یہ ڈنڈے کھائے پولیس کے بھوکے ہیں رو رہے ہیں اس کی کوئی خبر کیلئے آپ نے نہیں کی آپ کی چدرائی تو اس میں ہونی چاہیے تھی کہ جہاں یہ مزدور کام کر رہے تھے ان کے کھان پان کی بیوستہ آپ کر دیے ہوتے تو یہ مزدور گھوڑ لوٹنے پر مجبور نہیں ہوتے اس نے اپنا من بنا لیا تھا لیکن جب وہ پاہر میں ڈنڈے کھائے اور بھے کے واتاون میں جینے لگے بھوک سے رہنے لگے تو گھر آنے پر وہ ناک بچرے مجبور ہوئے ہیں جب گھر آیا ہے تو ان کے ساتھ اپتائیدیوں کا سلوک کر رہے ہیں اور جو رفتار ہے جو ابھی آپ کی معنی مکمنتری جی آپ کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے پردھان منتری جی سے آپ کے دل کی بات پھر بھی سامنے میں آگئی ہے جب بات چلی مکمنتریوں کی میٹنگ میں پردھان منتری کی کہ لوگوں کو لوٹانے کی تو آپ نے کہا کہ ٹرین کا چلانا ابھی جلد بازی ہوگی اس کے معنی آج بھی بیہار کے مزدوروں کو آپ لوٹانے پر تیار نہیں ہیں آپ نے ایک ایک ہزار کی جو راسی دینے کی بات کہی تھی ہم لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دس فیصد سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں ملا ہوگا دس پندر فیصد سے زیادہ لوگوں کو نہیں ملا ہوگا پورے بیہار کے ڈیر کروڑ مزدوروں میں صرف اٹھائیس لاکھ مزدوروں کو ایک ایک ہزار روپے دے پائے اور یہ کروڑ سبا کروڑ کو اب تک آپ نے پھوٹی کوڑی نہیں دی ہے اور اب تک آپ نے ہفتہ دن کے پریاس میں ایک لاکھ لوگ کو لوٹایا ہے ایک لاکھ اور بیہار کے ڈیر کروڑ پروہاسی مزدوروں کے لیے اگر ٹرین چلا جائے بارہ سو پچاس لوگ اگر یہ ٹرین پڑھاتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار ٹرین چلانی پڑے گی اگر سیمانچل کے جو ہمارے آٹھ دس لاکھ لوگ باہر ہیں اگر ان کو آپ سیمانچل لوٹاتے ہیں تو ان دس لاکھ لوگوں کے لیے آپ کو بارہ سو ٹرین چلانی پڑے گی اور اگر آپ ان دس پدرہ لاکھ لوگوں کو لیے اور اگر کشنگن کے جو ہمارے تین سے چار لاکھ لوگ باہر ہیں تو ان کو لوٹ آنے کے لیے بھی آپ کو تین سو بیس ٹرین چاہیے تین سو بیس ٹرین کشنگن جیسے چھوٹے جلا کے لیے کر چاہیے تو پورے بیہار کے لیے جب بارہ ہزار ٹرین چاہیے تھا وہاں ان کئی دنوں میں کتنے ٹرین آپ نے بلائے ہیں آپ ایک لاکھ سے کمی لوگوں کو بھی لائے ہیں اور آپ کا پول کھل گیا ہے اس لئے مائر نے مقبنتری جی یہ دیس یہ راج کسی کے پیترک سمپتی نہیں ہے یہ جنتا کی امانت ہے جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے جن کے اوٹ سے آپ نے سرکار بنانے کا کام کیا ہے اور آپ کل تک کہتے تھے کہ بیہاری اب باہر کہتے ہیں سانت سے کہ ہم بیہاری ہیں یہی بیہاری جو ڈنڈے کھا رہے ہیں یہی بیہاری جو بھوکے رہ رہے ہیں یہی بیہاری یہی سممان دیا آپ نے آپ کے کورینٹائن سینٹرس میں بھی آج پولیس کے ڈنڈے کی بنیاد پر اس کو چھپ کیا جا رہا ہے ان کے پریجنوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ کے دلال لوگ جا کر وہاں چمچا گری کرتے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو آپ نے روک دیا ہے میڈیا کو کیوں روکا آئیسی گھری میں میڈیا کو ہر جگہ اجازت ملی ہے میڈیا کو اجازت دیجئے میڈیا کرمیوں کو اجازت دیجئے سوسل ڈسٹینسنگ کو سامنے میں رکھتے ہوئے جس طرح آپ کے سیور کا اور جس طرح کرمچاری اگر میڈل سکول کا اور اسکول کا ٹیچر آپ نے وہاں کا اس کو پرباری بنایا ہے اگر آپ کا ڈی ایم اور آپ کا بیڈیو آپ کا سی او جا کر کے ان کی حال پوچھ سکتا ہے تو میڈیا کرمی کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ چوتھا آستم بہت دیجئے کا جمہوریت کا ان کو صرف اس ڈر سے آپ جانے نہیں دے جا رہے ہیں کہ آپ کے کوئی بیوستہ کی پول نہ کھل جائے ہمارے کچھ دوست ہیں جدیو کی جو بیچارہ بھاج پائیوں سے رشتہ ہے آر ایس ایس کی وہ نقاب پہنے ہوئے ہیں یہ لوگ سکولرزم کا جھوٹا اور آر ایس ایس کے پرچارک بنے ہوئے ہیں ان بے ضمیر لوگوں کے لئے بھی ہیں وہ ہم پر ایجام لگا رہے ہیں کہ ساب اپوزیشن کے لوگ اہماریم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مزدوروں کو باس لاؤ مزدور واپس آئے تو بیماری آئی یہ مزدور ہمارے ہمارے سب سے بڑے قیمتی سرمایہ ہے ان مزدوروں کے ہیت میں کل بھی ہم کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں یہ مزدور کیا بھوکے مر جائے باہر یہ بھوکے مر جائے اور تم سان سے ہاں پر جیو وہ اپنا گھر لوٹ کر آیا ہے کسی کے باپ کی میراس پر لوٹ کر نہیں آیا ہے اس لئے اپنے گھر میں ان کو سرکچہ چاہیے ان کو کھانا چاہیے ان کا سارا سامان جو پریسکرائبڈ ہے آپ کے کورنٹائن سینٹرز کے لئے ان کو مہیا کرانے کا کام کرو ہم ان تمام تر ستہ پرس کے لیڈروں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مانبتہ کا کوئی بھی رمک آپ کے دل میں دماغ میں باقی ہے تو انسانیت کی اس دکھ کی گھڑی میں راجنیتی مت کیجئے راجنیتی روٹی سیکھنے کا کام مت کیجئے بلکہ مسائل کا حل کیجئے اور ایک جگہ بات آ جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے کہ یہ ہماری بازی ہے ہم نے کرا دیا تمہیں تو کرا دیا جو لوگ ستہ پکشمہ اس کی ذمہ داری یہ کرا دیا ہے آپ پوزیشن کے ہاتھوں میں اختیار نہیں رہتا ستہ کے ہاتھوں میں اختیار رہتا ہے تمہاری مقبندری یہ کام آپ کو کرا دیا ہے آپ اپنے لوگوں کو کہیے کہ کام کرائیں اور اس وقت غریبوں کی جو پیرا ہے اس کو حد سے باہر مت بڑھنے دیجئے اگر کورنٹائن سینٹر میں ان کی چیخ نے ان کے گھر کے لوگوں کو جگہ دیا اور باہر کے لوگ اب بھی لو رہے ہیں اب بھی گجرات سے جتنے پھون آ رہے ہیں پنجاب سے جتنے پھون آ رہے ہیں وہ سارے لوگ آج ان کے آنے کی بیوستہ نہیں ہو رہی ہے اب بھی سمیں ہے مانے مقبندری جی کہ باہر میں کچھ مزدور اب بھی رہنا چاہ رہے ہیں ان کے راشر پانی اور سرکھا کا انسان کیجئے اگر یہ آپ سے نہیں ہوتا ہے تو ان کو گھر لوٹ آئیے لیکن کورنٹائن سینٹر جو آپ نے بنایا ہے اس کو جیل خانہ مت بنائیے آج کی اس بیساک اور جیٹ کی چلچلاتی دھوپ پہ پیدل نکلنے پر لوگ مجبور ہو گئے اس گرمی میں کورنٹائن سینٹر پہ آپ کا پنکھا نہیں چلایا جا رہا ہے کال کوٹری میں انگریجوں نے بند کیا تھا دیس کے دشمن انگریجوں نے دیس واسیوں کو آزادی کے خلاف بن گیا تھا کال کوٹری میں اور یہ مزدور جو بھاگ رچیتا ہے آپ کے بیہار کا اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں یہ برداس نہیں ہوگا پانی ناک سے اوپر ہو گیا ہے لوگ تنگ آمد جنگ آمد کا معاملہ ہوگا اگر لوگوں کو آپ نے زیادہ تنگ کیا تو کرونا کی اس لڑائی میں سب کے سہیوک کی ضرورت ہے سوسل ڈسٹنسنگ کی بات آپ کرتے ہیں اس کو فولو ہونا چاہیے لیکن جہاں جہاں آپ نے لوگ ڈاؤن میں سیل کیا ہے وہاں کے لوگوں کے سمسیاؤں کا سمادان بھی ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کے ضروری جو خوراک ہیں ان کو پہنچانے کی بیوستہ بھی ہونی چاہیے کوویٹ کے مریضوں کے علاوے جو دوسرے مریض ہیں ان کے علاج کی بھی بیوستہ ہونی چاہیے آج شہروں میں بچے دودھ کے لیے رو رہے ہیں آپ کی دودھ کی دکانوں پر پابندی لگا دی ہے بینک پر آپ نے پابندی لگا دی ہے ایک طلب گاؤں میں وہ ایک ہزار روپے کا بھیگ کی رقم دے کر کے آپ کے سوشل ڈسٹرنسن کے پڑکچے ہو رہے ہیں آپ کے پی ڈی ایس کی دکانوں میں پڑکچے ہو رہے ہیں بدن سے بدن سٹھا کر لوگ اپنا بینکوں میں لائن لگا ہوئے دی آتوں میں تو آپ کہاں ہیں یہ پوری ناکامی آپ کی ہے اب بھی ہوش مہائیے جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے ورنہ یہ جنتہ جو گدی دے سکتی ہے وہ ایپس سے ایڈی بھی بجا سکتی ہے